ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے اسپاس دوہزار چودہ پندرہ میں یہ سنکھیا تھی اور آج مجھے بتاتے یہ پرسندہ ہے کہ یہ سنکھیا لگ بھگ دو لاکھ ہے تو ساری بارہ بارہ لاکھ یہ سنکھیا پہنچ چکے دو لاکھ سے وڑھ کر کے آج یہ بارہ لاکھ پہنچ چکے یہ چیزیں دکھا بھی ہیں کہ پردیس کی پرتی بکتی آئے میں بردی ہوئی ہے اور یہاں اس کا ایک مہتکون سنکھے تک ہے پردیس کے اندر جو میں نے کہا کہ راستی آرکھک بکاس در جو نیشنل دیس کی جو بکاس در ہے وہاں سات اور آٹھ کی بیچ میں ہے لیکن اگر ہم اتر پردیس کا دیکھیں گے تو ایک کانسٹینٹ پرائز میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لگ بھگ دس کے آسفات اتر پردیس کی ہے اور اگر کرنٹ پرائز میں ہم دیکھیں گے تو یہ چودہ اور پندرہ کے پیچھ میں اتر پردیس کی دیکھنے کو ملتے دکھتی ہے کہ ہم نیشنل ایبریس سے بھی بہتر اس طریقے میں آگے وڑھانے کی کاروائی کو آگے وڑھا رہے ہیں بیروزگاری کی در کے بارے میں بھی آپ نے چرچہ کی سو بھائی گروپ سے یوہ کے آکام ساتھ کے لیوپ نوکری مل سکے میرے پاس بہت سارے ایسے ڈاٹا ہیں جو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ واسطوں میں اگر پسلی سرکاروں کے ڈاٹا کو آپ دیکھیں گے میں آپ کو کچھ یہاں پہ اپلد بھی کراتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک بار جرور ان چیزوں پر دھیان دیں گے کہ یہ ڈاٹا واسطوں میں چونٹانے والے ہوں گے اور آپ لوگوں کے دھیان کا کرشن کبھی مادے میں بننا چاہیے آپ کو اس کی دینکاری ہونی بھی چاہیے اور مانے سبسیوں کی دینکاری میں سب چیزیں ہونی چاہیے جو چیزیں سامنے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں کچھ چرچائیں بار بار ہوتی ہیں بارہ سے سترہ کے بیچ میں پردیش کے اندر کل چیئن ہوا تھا اکترکدیش لوگ سیوائیوک کے ماتن سے اچھبیس ہزار تین سو چوراندے کا چیئن ہوا تھا اس میں OBC کو جو سیٹ ملی تھی وہ ماتر چھبیس دسملک تین چار چیزتی ملی تھی اور SC کی سیٹ تھی وہ اکیس دسملک تین چار چیزتی تھی اور سترہ سے اب تک کل چیئن ہوئے ہیں لیکن ان کے سمیہ میں ہوا تھا چھبیس ہزار تین سو چوراندے تبی مانے سدس سے نوٹ کر لیں گے یہ آنکڑے ہیں لوگ سیوائیوک کے آنکڑے ہیں یہ اکترکدیش لوگ سیوائیوکی ہیں اور OBC کو کل سیٹ ملی تھی اس میں چھبیس دسملک تین آج کھیز دی OBC کو کل سیٹ ملی تھی چھہ ہزار نو سو چوشک اور سترہ سے اکتر جو کل بھرتیاں ہوئی ہیں یہ لوگ سیوائیوکی بتا رہا ہوں ابھی ایک کا وہ ہے چھالیس ہزار چھہ سو پچھتر جس میں OBC کو ملی ہے کل سیٹ اڑتیس دسملک چار ایک پھیس تھی یعنی چھبیس دسملک تین آج کی وجہ انہیں سیٹ ملی ہیں اڑتیس دسملک چار ایک پھیس تھی اور EWS کے لوگ جو چھاتر تھے ان کو ملا ہے تین دسملک سات چار پھرست اور ہم نے کل یہاں بھی بھرتی کی ہے واقعی ہے چھالیس ہزار چھہ سو پچھتر اب تک ہم سفلتا پروک یہاں پہ بھرتی کر چکے ہیں ایک بھی بھرتی پر کوئی بھرتی اُنگلی نہیں اٹھا سکتا ہے یہاں اتر پھردیس کی بھرتی کی پرکریا ہے چھے لاکھ بھرتیاں اتر پھردیس کے اندر ہوئی ہیں ساڑھے چھے لاکھ سے دیکھ بھرتیوں میں اب تک پوری پار کرسپا کے ساتھ کوئی بھرتی بھائی بھتی جاواد نہیں کوئی بھی دباؤ نہیں سبی نیوموں کا یہاں پہ پالن کرتے ہوئے ان بھرتیوں کی پرکریا کو آگے وڑھنے کا کام کیا گیا اور اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بیوابیت بھرتیاں رہی ہیں دوہجار بارہ سے لے کر کے سترہ کے پیچھ میں اوارہ وینتہ بھرتی پروکتہ بھرتی پاوتک سائک بھرتی راج کے مہاوید دیالیوں میں سکستوں کی بھرتی چکت سازیکاریوں کے بیک لاغ کی بھرتی یعنی یہ سبھی بھرتیاں رہی ہیں جو سبھی بیوابیت رہی ہیں اس میں بہت ساری ایسی بھرتیاں تھی جن کو لے کر کے بڑا بیواد ہوا تھا اور اس سمیں کے جو لوگ سوائیوں کے ادھیاکس تھے ان کو لے کر کے کس کس پرکار کی ٹپڑیاں ہوئی ہیں یہ ابھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ایک پورا میرے پاس اس کا ایک وہ بھی ہے پورا ایک اگر آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک جو ہے چکتہ ہے اگر یہ چکتہ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو اپلد بھی ہو جائے گا اور میں چاہوں گا کہ اس میں بہت سمیں بیرث جتیت کرنے کی وجہ ہے ہم لوگ ان چیزوں کو تھوڑا دیکھیں ایک بار کہ کیسے لوگ گمراہ کرنے کا کام کرتے تھے اور کیسے ان تتھیوں کو توڑ مروڑ کر کے پرستط کرتے تھے مجھے لگتا ہے اس میں سے صحیح ماننے سدس سے اس بات کو ساکستی رہیں جو اس سمیں یہاں سدن کے ماننے سدس سے رہوں گے آپ تو اس سمیں سکیکر ہی تھے اسی سدن میں گونجا تھا تو تربردیش لوگ سیوہ آیوک میں اپ جلادیکاری کے پت کے لئے چین ہوئے تھے چھہاسی میں سے چھپن ایک جاتی بیسے سکیکر بھر دیئے گئے جو ہائی سکول تھرڈ ڈیویجن انٹرمیڈیٹ تھرڈ ڈیویجن بی اے تھرڈ ڈیویجن وہاں اس بی ایم کی بھرتی میں ٹاپ کر رہا ہے کیا یہ سمو ہے کیا یہ تو سی بی آئی یہ تو سی بی آئی اس کی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی کی پھر ہی ریپورٹ آ جائے گی پتہ لگ جائے گا جانچ ہو رہی ہے میں کہہ کر رہا ہوں لیکن یہ پتھیوں کو آپ بسمرت نہیں کر سکتے پڑشن ٹھہرے نا اس پہ یہ چیزیں اس روپ میں اس سمیں ہوتی تھیں اور یوہا اس سمیں کس طریقے سے اتر پردیس لوگ سیو آئیوگ رہا ہو یا عدنس سیوہ چین آئیوگ رہا ہو یا اتر پردیس بھرتی پوڑ کر رہا ہو آج میں کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے راست کے لوگگل کے سیوگی یہاں پر ہیں باگ پت کے ہمارے ودایت ڈ ہوں گے اتر پردیس میں اس سے پہلے جتنی بھی بھرتیاں ہوئی تھی اور خاص طور پر بارہ سے سترہ کے بیچ میں ایک بھی بھرتی میں پسی میں اتر پردیس کے یا انہیں چھتروں سے جڑے بے نوزوانوں کو موقعی نہیں ملتا تھا آج آپ جائیے باگ پت ہو یا مجفن اگر یہاں کے نوزوانوں ایک ایک گاؤں میں پچیس پچیس تیس تیس بچے ایک ایک گاؤں میں بھرتی ہوئے ہیں اور پھر ہم اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سرکار ہے جس سرکار نے پاردرسی بھرتی کی پرکریہ کو پورا کرنے کے لئے کل ہی اس صدن میں ماننی صدن نے پیپر لیگ کے معاملوں کو لے کر کے ایک سکت قانون بنایا ہے جس میں آزیون کاراواز کی سجادتک کا پرابدھان کیا گیا ہے ایک کروڑ روپے کی پینلٹی کے ساتھ ہی اس کی پوری پرپرٹی کو جت کرنے اور سنستہ کو ہمیشہ کے لئے بلیک لسٹ کرنے کا پرابدھان بھی کیا ہے اور اس قصہ میں سرکار کے قدمے بتاتے ہیں کہ سرکار یواؤں کے جیون کے ساتھ کسی کو کھلوار نہیں ہی کرنے دے گی یا سرکار کا سنکلپ ہے اور بہت سیکھ اسی مہینے تئیس سو بیس پچیس اور پھر تئیس اور اکتیس کو ساٹھ ہزار سے دکھ پولیس کانسٹیبل کی بھرتی کی ریٹن پر ایک سا ہم لوگ کرانے جا رہے ہیں دس پیس میں دس چڑھوں میں یہ ہونے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے پارگرشی تریقے کے ساتھ اتر پردیس کے نو سمانوں کو ایک بھرتی ہونے کا اثر پرابط ہوگا ایسے ہی انہیں آیوگوں میں بھی وہ کسی بھی اس میں ہو سکس آیوگ کے مادم سے عدیمت سیوہ چین آیوگ کے مادم سے اس پرکریا کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اور نسل روزگار کے انترگت میں تو سویم سبھی مانے جن پردریدوں سے کہتا ہوں جلے کے اندر ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں میں لکنوں میں یا کسی بھی جلے سے اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا اور ایک ساتھ نکتی پتر ہم لوگ بفرک کرتے ہیں ان نوجوانوں کو جو اپنے ہاتھوں سے اپنا نکتی پتر لیتا ہے اور وہاں اتر قدیس کے اندر ہم کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی بھید بھاو نہیں کیا ہے کیونکہ اتر قدیس کا ہر نوجوان ہمارا نوجوان ہے ہم اس کی ارجار اس کی پرتبا کا لاب اتر قدیس کے اندر لینا چاہتے ہیں اور سرکار اس کے لئے پوری پرتبطہ کے ساتھ کارے کر رہی ہیں مود ہے اس کارے کرم کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہی پردیس نے اس لسان میں جو انہیں تمام پریاس کیے ہیں پردیس کے اندر ایس آب لیبنگ کو لے کر کے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر جو کارے پرارم کیے ہیں پسلے سات ورس کے اندر جو قدم بڑھائے گئے ہیں آج اس کا پرنام ہے کہ چھے کروڑ کی جنتہ پردیس کے اندر بہت آیامی گریبی سے اوہر کر کے ایک خسال جیون کی طرف اگرسر ہوئی ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو چھپن لاکھ پریواروں کو ایک ایک آواز اکنبت کروانی کروں گا اور مجھے پسند آہ وہ کسی بھی کوئی مکان ملے ہوں گے لیکن پردیس کے ناگریب کو ملے ہیں ہم پردیس کے آب آرہی ہیں کہ پردیس کے آب آرہی ہیں کہ پردیس کے آب آرہی ہیں انہوں نے سیخ سوچی طب بنی تھی جب سماجبادی پارٹی اور بوجن سماجبادی پارٹی کی سرکار پردیس میں تھی اور کینڈر میں کانگریس کی سرکار تھے لیکن اس لئے سوچی کا پانل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے سیچوریشن کی طرف ہم لوگ آگے بڑھے اور چھپن لاکھ ان پریواروں کو اپتاک ایک ایک آواز اپلد کرانے میں ہم نے مدد کی ہے پردیس کے اندر دردہ واسطہ پینسن نراسیت محلہ پینسن اور دیبیانگ جن پینسن میں لگوک ایک کروڑ پریواروں کو ایک ہزار روپے مہینے ہم پینسن کی تو سندہ اپلد میں کروا رہے ہیں اور ڈی وی ٹی کے مدد سے پیسہ جاتا ہے پردیس کے اندر ایک کروڑ پچھتر لاکھ پریواروں کو اجلہ یوشنا کے کنیکسن دیئے گئے کسی کا چہرہ دیکھ کرتی نہیں دیا گیا سیوجنا سب کو سیوج سب کو سب کا ساتھ اور سب کے لکاس کی بھاؤنہ کے ساتھ ایک کاری کیا گیا دو کروڑ باست لاکھ سے دیکھ پریواروں کو پردان منتری سوامیتر یوشنا کے انترگت نبی ہجار آر سو چھاسک گاؤں میں ہم لوگوں نے ڈون سروے کر کے گھرونی بطن کی کاروائی کو آگے بڑھایا ہے جس میں اب تک پچھتر لاکھ اٹھتر ہجار سیدھک گھرونی تیار ہے جس میں سے چھاسک لاکھ انہتر ہجار پریواروں کو گھرونی بطن کر چکے ہیں گاؤں میں جس ریکٹی کا جس درید کا جہاں گھر ہے وہیں پر اس کا مالکہ نے ادھکار اس کو پرابت ہوگا اس یوشنا کے انترگت اس کو دیا جا چکا ہمارا پریاس ہے کہ دسمبر تک ہر پریوار کو ہم کس سے آجادیت کرنے کا کاری کریں گے اور جو مہتوپون یوشنا جو میں یہاں پہ بولنا ہوں وہاں ہے فیملی آئی ڈی ایک فیملی آئی ڈی ہنڈیڈ پرسنٹ سیچوریشن کے لقش کو پرابت کرنے کی قصہ میں ہم لوگ اس قصہ میں ایک کاری کرم کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک پریوار ایک پہچان یوشنا کے انترگت اس کاری کرم ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں کہ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جن گاؤں میں آگمی گریب یوشناوں سے بنچت رہتا ہے اس نے سکھ سوچی میں اس کے ساتھ انعائی کیا گیا کیونکہ اس نیچارے کے پاس وہاں اپنی وائس نہیں ہے بنچت ہے اس کی کوئی وائس نہیں ہے اس کی جاتی کم ہے جو دونگ ہے اسی کا مہورہ بن کر کیوں رہ جاتا ہے ہم ایک سروے کروا کر کے ان پریواروں کو بہترین جیون جینے کے لئے فیملی آئی ڈی کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں اور ہر پریوار کے ایک بکٹی کوفی روزگار کے ساتھ اسی یوشنا کی مارکنسی ہم لوگ جوڑنے جا رہے ہیں یہاں کارے بھی پردیس سرکار کے بارہ یہاں پر آگے بڑھانے کا کارے ہو رہا ہے ایسی آر اسکین کے انترگدوی ہم لوگوں نے کل یہاں پر اسٹیٹ کٹل ویجن کی بہتران کی لکھنوں اور اس کے آس پاس کے چھیتروں کی اندر ایک سنکلی سماویسی اور ستھائی سہری نیوجن کے لئے ہم لوگوں نے لکھنوں کے ساتھ ساتھ کنناو رائے پریلی بارہ بانکی ستاپر اور ہردوئی کو لے کر کے اسٹیٹ کٹل ویجن کے کارکرم کو آگے بڑھایا ہے یہاں پہ ورڈ کلاس انفرسٹیکچر ہو بہترین ہو لوگوں کو بہترین سردھائیں یہاں پر آپ تو ہو سکیں اس کے لئے ایک نیوجت اور سمطلیت ویقاس کے لئے سماویسی ویقاس کے لئے اس کاریوزنہ کو سرکار یہاں پر لے کر آئی ہے اور اس پر ہم لوگوں نے میں دھنے بات دوں گا کہ یہاں پہ سرکار نے اس قسامے یہاں پہ اس کارکرم کو آگے بڑھانے کے قسامے پریاز پرارم کیے ہیں اور اس کو لے کر کے ہم لوگ تیجی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں مجھے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر کے ہم لوگوں کو تھوڑا کرنا پڑے گا اور مجھے جب ہاں پانے جی بول رہے تھے کانون بیوستہ کی بات کر رہے تھے پانے جی یہ ان سی آر بی کے ہی ڈاپا ہے میں پڑھ رہا ہوں جو میں آکھڑے دے رہا ہوں دو ہزار چوبیس کے جو آنکڑے ہیں سولہ اور چوبیس کے بیٹھ ہیں میرے پاس بائیس کے بھی ہیں دیس کے بھی ہیں چوبیس کے بھی ہیں اور سبھی آنکڑوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں چوبیس سے اگر تلنا کروں تو ڈکیٹی کے ماملے میں چھاسویس دسمت چار سات پرست کی کمی آئی ہے لوٹ کے ماملے میں اٹھتر دسمت ایک سات پرست کی کمی آئی ہے ہتیا کے ماملے میں تینٹالیس دسمت دو ایک پرست کی کمی آئی ہے بلوہ کے ماملے میں سرسد دسمت چار دو پرست کی کمی آئی ہے گرہ بیدن میں چار دسمت تین ایک پرست کی کمی آئی ہے اور پھروتی کے لئے اپرن کے ماملے میں ستر فیزدی کی کمی اس ماملے میں آئی ہے یہ اپراد کی استفی دو ہزار سولہ سے دو ہزار چوبیس میں اگر تلنا کریں گے تو یہ آنکڑے سامنے آتے ہیں محلہ سمندی اپراد کے ماملوں میں اگر آپ دیکھیں گے دہیج مرتدر میں آپ دیکھیں گے ستر دسمت چار تین پرست کی بلاتکار کے ماملے میں پچیز دسمت تین جیرو پرست کی سیل بھنگ میں سولہ دسمت پانچ چھ پرست کی اپرہن کی ماملے میں جیرو دسمت ایک ساتھ پرست کی کمی یہاں پر آئی ہے اس کے ساتھ ہی پردیس کے اندر اگر ہم محلاؤں کے برود گھٹت اپرادوں کے ماملے میں اس کو آگے بڑھائیں گے نیسنل اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو محلاؤں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو نیسنل اس میں اتر بردیس کا جو اسطحان ہے وہاں محلاؤں کے پرتکل اپراد میں دوہزار سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس میں اتر بردیس کے ساپک جہاں ان راجعوں میں کرائم جادہ ہوئے ہیں ان راجعوں میں چلنگانہ اڈیسہ راجستان پسیمی بنگار مہاراست یہ سبھی اتر بردیس سے آگے رہے ہیں جہاں پر اس پرکار کے اپراد کافی زیادہ بڑھے تھے اس سمیں کے آنکڑوں کے انشار میں یہاں پر یہ آنکڑے یہاں پر ہیں ایسے ہی بلاتکار کے معاملے اگر آپ دیکھیں گے تو پردیس کے اندر آپ دیکھیں گے اس دوران اگر آپ اس سور دیکھیں گے تو اس دوران چھتیس گڑھ کیرال راجعس خان جھارکھنڈ میں اتر بردیس سے جیدہ اپراد گھٹیت ہوئے تھے اور اپرادوں کی اس کو دیکھیں گے اتر بردیس کا اس میں چوبیسوہ اسکھان ہے چوبیسوہ کا مطلب تئیس راجعسیں ہیں جن میں اتر بردیس سے جیدہ یہ اپراد گھٹیت ہوئے تھے اور گھٹیت ہو رہے ہیں یہ پردیس کے اندر کسکتی ہے ایسے ہی سیل بھن کے معاملے میں اتر بردیس کا ستروہ اسکھان ہے اس کا مطلب اور سولہ راجعسیں جہاں پر اتر بردیس سے جادہ اپراد اس معاملے میں گھٹیت ہوئے ہیں اسی پرکار سے دہید ملکہ سے جڑے ہوئے معاملوں میں بھی اتر بردیس کا جو دیس کے اندر اسکھان ہے وہاں میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی اس کے بارے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور اسی پرکار سے انہیں معاملوں میں بھی جو دیس کے اندر کاروائی کی گئی ہے اس میں جو ہم لوگوں نے نیروہ حتمت کاروائی کی ہے کہ اس پرکار کے دیدھیوں کو روکنے کے لئے اگر آپ دیکھیں گے سسکر ایدنیم کے اندرگر سولہ کی تلوہ میں چوبیس میں چار دساملہ پانچ چار پانچ پرسط ہم نے ادھیک کاروائی کی ہے نڈی پی ایس میں چودہ دساملہ نو آگ پرسط دی کاروائی کی ہے آپ کاری ایدنیم کے اندرگر ستان دساملہ نو پانچ پرسط کے لئے کاروائی کی ہے گنڈا ایدنیم کے اندرگر ستر دساملہ چھے نو پرسط دی کاروائی کی ہے اور گینگیستر کے اندرگر پاندر دساملہ آٹھ ایک پرسط کی کاروائی یہاں پر ہم لوگوں نے ادھیک کی ہے اور اس دساملے تلوہی سرکار کے دوارہ جو قدم بڑھائے گئے کیونکہ کیے گئے ہیں وہاں آپ کے سامنے ہیں کل انے مددوں کے بارے میں یہاں میرے سویہوگی ڈاپٹر سنجی علی ساتھ نے یہاں پر کچھ بات کہی تھی اور انہوں نے ایک جائد پرشن کیا تھا آپ لوگ اپرات کہتے ہیں اور جب آپ نے اس بارے میں کہا بھی کہ جب وہ کھمنتری جی کھڑے ہوں گے تو پھر سماجوابی پارٹی کا نام چوڑیں گے دیکھیں یہاں ایک معاملہ آپ کے سامنے میں میرے سویہوگی نے آپ کا دھیان بھی ہے اور اس صدن کا دھیان بھی آترشک کیا تھا ایوڈدھیا کا معاملہ ایوڈدھیا کا یہ معاملہ ہے جس میں ایوڈدھیا میں موین خان جو سماجوابی پارٹی کا نیتا ہے ایوڈدھیا کے سانسط کی ٹیم کا صدق سے ہے بارہ ورسے ایک نابالی بچی کے ساتھ دوسکر مکا کرتے میں سامل پایا گیا ابھی تک سماجوابی پارٹی نے اس کے خواب کروئی نہیں کی ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے اب کیا یہ کوئی سماجوابی پارٹی نہ بولے آپ کا ایکٹیم میمبر ہے آپ کے سانسط کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے ان کے ساتھ چلا ہے لیکن اس پرکار کے اور یہاں اتر پچھڑی چارٹی سے جڑے ہوئے ایک بالکہ سے جڑا ہوئا ماملہ ہے اور اس پرکار کی گھٹیا حرکت میں وہ لفت ہے لیکن تب بھی اس کو ہلکے پل سے اڑانے کا کام یعنی ہلکے پل سے لینے کا کام ہوتا ہے یہ گھٹنا ہے کیا دکھاتی ہے کل ہی ہردوئی میں ایک دربھاگی پھول گھٹنا گھٹی تھی اور ہردوئی میں گھٹنا میں بھی بیرے اور پھر بیرینڈر یادو یہ سماجوہ دی پارٹی کا پور جلہ دیکھ سے آپ دیکھو کس پرکار کے بیکٹے کو آپ جلہ دیکھ بنا رہے ہیں اس پہ آئی پیسی اور سیار پیسی کی کوئی ایسی دھارہ نہیں کیونکہ اس کے لگی ہو اٹھائیس ایسے ماملے ہوں اور ایسے نہیں کہ یہ ماملے سترہ سے چوبیس کے بیچ کے ہوں اس پہ پہلا اپراد ترج ہوا تھا ایٹی نائن میں دوسرا ہے نائنٹی ون میں تیسرا نائنٹی ون میں چوتھا نائنٹی ون میں پانچوان نائنٹی ٹو میں چھٹا نائنٹی میں پھر نائنٹی تھری میں پھر نائنٹی ٹو پھر نائنٹی ایک اس سے پہلے نائنٹی یہ اس سے پہلے نائنٹی اس کے بعد نائنٹی سکس نائنٹی سکس دوہزار چھے دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ میں تو آپ کی گورنمنٹ تھے دوہجار ساتھ دوہجار نو دوہجار آٹھ دوہجار پندرہ دوہجار پندرہ میں بھی آپ کی سرکار تھے دوہجار سولہ میں دوہجار سولہ میں تین سو دو میں بھی یہ بیکٹی لکترہ ہے تین سو دو کی بھی گھٹنا میں ساملہ ہے تین سو اٹھاسی کی گھٹنا میں بھی یہ بیکٹی لکترہ ہے اسی پرکار سے دوہزار سولہ میں تین سو دو کے معاملے میں بیکٹی نکترہ ہے دوہزار دو میں یوپی گنڈا ادھیم کے انترگت اس کے خلاف کروائی ہوئی ہے ایسے ہی اس کے خلاف پھر دوہزار دو میں بھی اس کے خلاف گنڈا ایکٹ کے انترگت کروائی ہوئی ہے دوہزار سترہ میں یوپی گنڈا ایکٹ کے انترگت اس کے خلاف کروائی ہوئی ہے اور پھر دوہزار سترہ میں بھی اس کے خلاف کروائی ہوئی ہے اٹھائیس اس پرکار کی معاملوں میں بیکٹی لپتا ہے سماجوادی پانٹی کا پور جلا دھیکس ہے کم ایک ادھیوقتہ کی حتیہ سریعام اس کے دورہ کروائی گئی ہے اور اس پرکار کی اپرادیوں کو آپ کہتے ہیں ساپ گولی مار رہے ہیں کیا مالا پہنائیں گے کیا مجھے اثر ہوتا ہے اب اس پرکار کا تو یہ تاجہ ادھاران ہے اس سماج کے لئے سب سے بڑے کلنگ ہے اس سماج کا کوڑ ہے اور اس کوڑ کو جب تک ہٹائیں گے نہیں پتتک اکتر بردیس کی سکتی کو ٹھیک کرنے میں کٹنائی ہوگے اور اسی لئے میں آپ سے پیرا تھا آپ تو لوگ تندر سے نا نہیں ہیں میں آپ کی عمر کا سمان کرتا ہوں آپ کی سہستہ سرلتہ کا بھی سمان کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کو سمان بھی دیتا رہا ہوں اس لئے بھی کیونکہ اس ماننے سدن کے دیس کے سب سے بڑی دیدھان سرحہ کے سپیکر کے روپ میں ایک ساندھر کام آپ نے کیا ایک جن پرتنیدی کے روپ میں ایک لمبے سمیں میں سنگھر سیل جیون ایک سامانے پریباری سے اُبھر کر کے آپ آگے بڑھے اور اس لئے کبھی کبھی صحیح بات بولنے کی ہمت بھی کر پاتے ہیں لیکن آپ نے لوگ تندر سے نا نہیں کہا ہمیں آپ کو مجھے بہت اچھا لگا لیکن جس لوگ تندر کا گھونٹے کا کام کانگریس نے کیا تھا آج اسی کے ساتھ آپ مل کر کے کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں